ایک گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا وہ سارا دن اپنے کھیتوں میں کام کرتا رہتا اور بہت مشکل سے اپنی گزر بسر کرتا کسان نے گاؤں کے چودری سے سوپر قرض لے رکھا تھا ہر فصل تیار ہونے پر وہ سوند ادا کرتا مگر اصل رقم وہی کی وہی رہتی ایک بار اس کا دوست اسے ملنے آیا کسان نے اسے اپنی حالت کا بتایا تو دوست نے کہا ارے سوند اسلام نہیں حرام ہے اللہ نے سونی کاروبار کرنے والے کے خلاف اپنا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ فرمایا ہے سوند مال کو گھٹاتا ہے تم کوئی صورت نکال کر سون سے جان شروع لو کسان کو دوست کی یہ بات بہت اچھی لگی کسان نے اپنا ٹریکٹر بیچ کر چودری کو قرض اور سون ادا کر دیا مگر ٹریکٹر کے جانے سے کھیتی باڑی مشکل ہو گئی کسان نے کچھ مرقیہ خرید کر ایک چھوٹا سا مرگی خانہ بنا لیا تھا کہ وہ اپنی فیملی کے لئے گزر بسر کا بندو بسط کر سکے پہلے ہی دن کسان مرگی کا انڈا دیکھنے گیا تو اس نے مرگی کے ساتھ بہت چمکدار چیز دیکھی جب کسان نے اسے اٹھا کر دیکھا تو پتا چلا کہ مرگی نے ایک سونے کا انڈا دے رکھا تھا کسان سونے کا انڈا دیکھ کر بہت خوش ہوا کسان نے یہ بات اپنی بیوی کو بتائی تو وہ بھی بہت خوش ہوئی کسان کی بیوی نے مشورہ دیا کہ وہ سونے کا انڈا بیچ دے کسان سونے کا انڈا مارکیٹ میں لے گیا اور بیچ دیا اسے بہت اچھی رقم ملی ان کی خوشی مزید بڑھ گئی جب مرگی روز سونے کا انڈا دینے لگی کسان کی بیوی نے مشورہ دیا کہ وہ روز سونے کا انڈا مارکیٹ میں بیچ آیا کرے سونے کا انڈا بیچنے سے ان کے حالات بہت اچھے ہو گئے اور بہت اچھی گزر بسر ہونے لگی کسان کی گھر میں کافی پیسے آنے لگے ایک دن کسان سو رہا تھا کہ اس کو آئیڈیا آیا کہ کم نامی ایک ہی بار مرگی کو زبا کر کے سارے انڈا ایک ہی بار نکال کر بہت امیر ہو جاؤں بس اگلے دن کسان نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا بیوی نے بھی کسان سے اتفاق کیا وہ بھی بہت جلدی بہت امیر ہونا چاہتی تھی بیوی کی کنفرمیشن کے بعد کسان نے چھوڑی اٹھائی اور سیدھا اپنی مرگی خانے جا پہنجا جلدی کسان نے اپنی مرگی کو زبا کر ڈالا جب کسان نے مرگی کو چاپ کیا تو اندر سے آنٹن کے علاوہ کچھ نہ نکلا کسان کو احساس ہوا کہ اس نے اپنی بیوکوفی سے اپنا بڑا نقصان کر لیا ہے اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچی موسیقی 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 موسیقی